سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے سوال آج راہل گاندھی نے اٹھائے ہیں بہت سارے سوالوں کے جواب بھی دیئے اور سچ وجہ میں یہ دیش یہی جاننا چاہتا ہے کہ آپ کا سٹینڈ کیا ہے میں نے قریب سات آٹھ دن پہلے ایک ڈیویٹ میں کسی چینل پر کہا تھا کہ اگر مجھے راہل گاندھی سے سوال پوچھنے کا افسر ملا تو میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کی عارفی نیتیاں کیا ہوں یہ ہم دو ہمارے دو کا پاروک ضرور لگاتے ہیں لیکن آپ کی سرکار آ جائے گی تب کیا ہوگا دیکھا جائے تو راہل گاندھی نے اس کا آنشک اتر دے دیا راجستان کے بہانے دیکھیں راجیب جی ہر راجیب میں انڈویسٹرز میٹ ہوتی ہیں تمام دیش کے ادیوگ پتی پہنچتے ہیں گوشنائے ہوتی ہیں میں جہاں بیٹھا ہوں بھوپال میں وہاں مدھے پردیش میں پچھلے اٹھارہ انیس سال میں جس میں پندرہ مہنے کی کملنات کی سرکار چھوڑ دیں تو باقی کے سمجھ میں شیوراج سنگھ کی سرکار نے قریب قریب بارہ یا تیرہ انویسٹرز میٹ کی ہیں اور ان میں سے دو تین کا میں سویم بھی ساکشی رہا ہوں گوالیر میں جو انویسٹرز سمیٹ ہوئی تھی اس میں پتہ نہیں تین لاک سترہ ہزار کروڑ کے ایم او یو ہوئے تھے قرار ہوئے تھے منچ پر باقاعدہ مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان بیٹھے تھے لیکن مجھے اس منت نہیں ہے اس کے بعد آج تک ایک روپیہ بھی جمین پر اترا کملنات کی سرکار میں بھی وائبرانٹ مدھے پردیش کر کے شاید اس کا نام تھا ان دور میں ہوا تھا سنیوک سے میں اس میں بھی تھا اور یہ اڈانی صاحب اس میں نہیں آ پائے تھے ان کا ویڈیو سندیش کملنات کی منچ پر موجودگی میں سکرین پر دکھائے گیا تھا کوئی بھی راجی اپنی ترقی کے لیے اگر انویسٹمنٹ بولا رہے ہیں اس میں کوئی بیجا بات نہیں ہے سوال ہم لوگوں کے دماغ میں بھی تھا اور راہل گاندی نے اس کا سیدھا اتر دیا ہے کہ اگر غلط طریقے سے کسی ادیوگ پتی کو کسی ویاباری کو کسی انویسٹر کو کوئی لاب پہنچائے جاتا ہے جو شاشن کے من نیموں کے خلاف ہو تو وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں کم سے کم ہم اور آپ نے تیس میں پتن کرتا ہمیں پہلی بار دیکھا ہوگا کہ ایک پارٹی کا مکھیہ ہی مان لیجئے وہ پد پر نہیں ہیں لیکن کانگریس پارٹی کے سب سے بڑے نیتا ہوئی ہیں پوری پارٹی ان کے پیچھے وہ اپنی ہی پارٹی کی راج میں سرکار کے خلاف تال ٹھوک کر کہتے ہیں کہ اگر غلط طریقے سے کوئی لاب پہنچائے جائے گا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا ایک کھلے ہوئے سماج میں ایک لوگتانترک راشتراج میں اتنا بھی پریابت ہے ایک وشہ تو یہاں سمابت ہوتا ہے کہ ہم بھی چاہیں گے ہم اور آپ جیسے خوجی پترکار جو رائضستان میں ہوں جائپور میں بیٹھے ہوں کہ کھوج کر لائیں کہ اشوک گہلوت نے کسی غلط طریقے سے درداری پرکریا کا اُلندھن کر کے اڈانی کو کوئی لاب پہنچایا ہے تو ہم اور آپ راحل گاندی سے اگلی کھڑے ہوئی ہے جائپور میں اشوک گہلوت کے خلاف اگلے وشہ پر آتا ہوں راحل گاندی پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ اس دور میں سچ بولنا کتنا گھاتک ہے یہ بات صحیح ہے کہ جس دور میں جس سمجھ میں جھوٹ سو ٹنچ کھرے مال کی طرح بک رہا ہو وہاں سچ کے سکے کو باجار میں اتارنا بہت جوکھم بھرا کام ہے لیکن یہ جوکھم کسی نہ کسی کو تو لینا ہی ہوگا جب دیش کے پردھان منتری چنے ہوئے پردھان منتری تتھیاتمک اور تارکک روپ سے جھوٹ بول دیتے ہوں تب کوئی تو کھڑا ہو جو سچ بولے تو میں اس کی تعریف کروں گا اور پترکار کے ناتے ڈاکٹر راجیب آپ اور ہم بھی چاہیں گے کہ ہمارے پردھان منتری کسی دن پریس کانفرنس کریں جیسے راحل گاندی سے پوچھا جا سکا کہ آپ اڈانی اڈبانی کوئی مدد آپ کی سرکار کر رہی اس دیش میں آٹھ سالوں میں جتنی خرید فروغت ہوئی ہے وہ سب انہی دو لوگوں کے خاتے میں کیوں جا رہی ہے پتہ نہیں وہ شب دن کب آئے گا جب ہم اپنے چنے ہوئے پردھان منتری سے سوال کر سکیں آپ کے اگلے پرشن پر آتا ہوں آپ نے بہت سارے پرشن ایک ساتھ پوچھ لیے ہیں اگر دوسرے راؤن میں رہے تو جیادہ بہتر ہے باقی سب لوگوں کو سنیں گے لیکن سب سے مہت پونڈ جس میری جانکاری میں میں آج کی اس پریس کانفرینس کو اس کی اگر بوٹم لائن کو دیکھنا چاہوں تو وہ ہے سنگ کے خلاف رہل گاندی نے یلگار کر دیا ہے راشتری سوہم سیوک سنگ کی سوطنترتہ سنگرام میں بھومکہ کو جس طرح انہوں نے صاف صاف نکارہ ہے وہ اعتیاسک تک تھے راجیب جی اس سے تو کوئی نکار نہیں سکتا کہ سنگ اور ہندو محاصبہ آجادی کی لڑائی میں کہیں نہیں تھے بلکہ یوں کہا جائے تھے ان کی بھومکہ انگریجوں کے ساتھ دینے والوں میں تھی انگریجوں کی سیوہ میں وہے لگے ہوئے تھے تو رہل گاندی نے یہ جو آرپار کی لڑائی چھڑی ہے مجھے لگتا ہے یہ کتنی بھی جوکھن بھائری ہو لیکن آج ضرورت تو اسی بات کی تو میں ایسا مانتا ہوں وہ جب اس یاترہ کے لیے نکلے ہیں تو بہت تیاری کر کے آئے ہیں سڑک پر اگر آج کی پریس کانفرینس میں ایک ایک مددے پر ان کی بات ہندی جیسی بات کہی انہوں نے جو دکشن کے لیے بہت سمویدن شیل وشہ ہے دکشن کے لوگ نہیں چاہتے ہندی تھوپی جائے اس پر انہوں نے ساب بات کہی مجھے لگتا ہے بڑی اورینٹیشن کے ساتھ بہت انہوں نے تیاری کی ہے پڑھ لکھ کر آئے ہیں سیاترہ میں اور آخری بات انہوں نے کہا ہجاروں کروڑ روپے ان کی چھوی کو نسٹ کرنے کے لیے خرچ کیے گئے ہیں یہ بات تو ہم لوگ بہت سالوں سے کہتے آ رہے ہیں میں نے سیوہ گرام وردہ میں اپنے بھاشن میں یہی بات کہی تھی اور ترباہ کیا ہے کانگریس پارٹی کا میں پوری ونمرتہ سے لانت بھیجنا چاہوں گا کانگریس پارٹی اور اس کے نیتاؤں کو کہ پچھلے دس سالوں سے آٹھ نہیں دس بارہ سالوں سے جس طرح کے ابھیان چل رہے تھے ان کے جواب کانگریس نہیں دیتی تھی اسی کا کھامیازاز راہول گانڈی کو بھگتنا پڑا ایک اچھا بھلا پڑا لکھا آدمی کانگریس سے ایمفل کمرشیل پائلٹ مارشل آرٹ کا بلیک بیلٹ اس آدمی کو پپو بنانے کی کوشش کر دی گئی اور اس وچار سمہون ہے جس کے اپنے نیتا کی دگری سندگد ہے جو جانچ کے گھیرے میں ہے پر کانگریس کے اب نئے جو میڈیا کے لوگ ہیں پرباری ہیں پربکتہ ہیں وہ جو آرپار کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو ہر دن بھارتی جنتہ پارٹی راشتری سوہمز سیوک سنگ اور ان کے پورے تنکر کو ہر دن اپنے گال پر تماشا محسوس ہوتا ہوگا اسی کی ضرورت تھی پہلے سے لڑنا چاہیے تھا خیر راجیب جی اگلے راؤن میں پھر باقی مددوں پر بات کریں بلکل بلکل بہت ساری باتیں آپ رکھ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات جو ہے یہاں پر کہ راحل گانڈی خود مورچہ سمحالے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آج وہ کہہ رہے ہیں راحل گانڈی کی میری چھوی کو خراب کرنے کے لیے ہزاروں کروڑ روپے خرچ کیے گئے میڈیا کے ذریعے اور دوسرے تطویوں کے ذریعے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب جب اگر آپ کا نیتہ آ کر کے خود جنتہ کے بیچ میڈیا کے ذریعے اپنی بات رکھ رہا ہے تو میڈیا پروہاگ کے جو لوگ ہیں وہ تو بات کریں گے ہی رکھیں گے ہی تو یہ کانگریس کے لیے ایک اچھے دنوں کی شروعات مانی جا سکتی ہے بلکہ ہم نے تو یہی دیکھا کہ کانگریس مقت بھارت کانگریس مقت بھارت کا نعرہ پچھلے آٹھ سارے آٹھ سال سے چلتا آ رہا ہے مینو جی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں راحل گانڈی بہت ساری باتیں کر رہے تھے لیکن ایک بات آر ایس ایس کی بات بھی وہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ساور کر سٹائپنڈ وہ بھی انگریجوں کے سٹائپنڈ لیتے تھے اور ایک پوسٹر کافی چرچہ میں ایک ہی نہیں کئی سارے پوسٹر دیکھے گئے اس یاترہ کے ذریعے اس یاترہ کے دوران اسی راہ پر کہ کوئی کانگریسی نیتہ ہے جس نے پوسٹر لگایا ہے راحل گانڈی بھی اس میں ہیں اور ساور کر اور بی جے پی کے لوگ شاید آپ نے دیکھا بھی ہو بی جے پی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ساور کر کو اب کانگریس بھی ماننے لگی ہے شاید راحل گانڈی نے آج ساور کر کو لے کر کے جو باتیں رکھی ہیں یہ اس کے لیے اس کا جواب بھی تھا کیا ایک سوال دوسرا آدانی کو لے کر کے بار بار